بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلی والصلاة والسلام علیکی یا رسول اللہ وعلى علیک وصحابی کے یا حبیب اللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں سورة العسرہ کی پہلی آیت جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ مراج کا ذکر ہے سرکار کے موجزہ مراج کا ذکر ہے تو چونکہ رجب شریف کا مہینہ ہے اور ستائیس میں شب مراج والی رات وہ چونکہ قریب قریب ہے اس لئے ہم نے سوچا کہ ہم اس آیت کی ترقیب پڑھتے ہیں تاکہ کوئی سننے والا کسی کو سنا دے بسم اللہ الرحمن الرحیم صبحان اللہ ذی اسرہ بعبدہ لیل من المسجد الحرام الی المسجد الاقصر لذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہو ہوا سمیع البسل صرف ترقیب اور ترجمہ پڑھیں گے ہم لفظ سبحان اس کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ لفظ سبحان قرآن پاک میں جہاں بھی آیا ہے مضاف ہو کر آیا ہے اس کے علاوہ نماز میں جتنی مرتبہ لفظ سبحان آیا مضاف ہو کر آیا لفظ سبحان ترقیب میں میری بڑی ترقیبیں ہیں اس کے اوپر میرے خیال میں دو تین ہیں لیکن میں نے کئی مرتبہ بتایا لیکن بات وہی ہے چراغ کے نیچے اندیرہ ہوتا ہے سبحان جو لفظ ہے ترقیب ہم اس کی دو طرح کی کرتے ہیں نمبر ایک اس کے مفعول مطلق بناتے ہیں مشہور یہی ہے لیکن یہ بھی ہم نے ترقیب کی ہے کہ مفعول بھی ہی اور پھر میں نے بتایا ہوا ہے کون سا فعل نکالنا ہے اور یہ میں نے بتایا تحتاوی جو نورالزا کی شرح ہے وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ مفعول بھی ہی بھی بنتا ہے یہ ترقیبی دروست ہے پھر مانا اور ہو جائے گا جب مفعول مطلق بنائیں گے تو سباہتو اور جب مفعول بھی ہی بنائیں گے اعتقاد آتاقیدو 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 یہ بہت فعل نکالیں گے میں اعتقاد رکھتا ہوں میں پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی کہ نہ آئی تو لفظ سبحان یہ بھی میں نے بتایا ہوئے کسی سبق میں علم ہو تو غیر منصرف ہوتا ہے علم ہو تو غیر منصرف ہوتا ہے جی وہ لفظ سبحان جو علم نہیں ہے وہ میرے خیال میں ہمیشہ مضاف ہوتا ہے قرآن پاک میں اس کے علاوہ حدیث پاک میں اس کے علاوہ نماز میں یہ جو پڑا جاتا ہے لفظ سبحان مضاف کر کے پڑا جاتا ہے اور اس کی کتنی ترقیبیں ہیں دو مفعول مطلق مفعول مطلق جیسی ترقیب ویسا ترجمہ مفعول مطلق بنائیں گے تو سبح تو سبحان اللہ دی میں نے پاکی بیان کی اس ذات کی پاکی اسرابی عبدی اور اگر مفعول بھی بنائیں گے تو ترجمہ مفعول بھی کا میں اعتقاد رکھتا ہوں اس ذات کی پاکی کا اس ذات کے پاک ہونے کا اعتقاد رکھتا ہوں تو میں لفظ سبحان کے بارے میں بتا دیا آگے یہ مضاف ہے اللہ دی اس میں مفعول ہے آپ کو پتا ہے کہ اس میں مفعول کا کیا آتا ہے سلہ آپ کو پتا ہے سلہ جملہ خبریہ اب جملہ خبریہ میں اسمیاں بھی ہے فیلیہ اگرچہ اکثر سلہ جملہ فیلیہ لیکن جملہ اسمیاں بھی آتا ہے اس یہ اللہ دی مفعول ہے اس کا سلہ الاسرہ سے لے کر یہ لنوریہو تک یہ سارا سلہ ہے اسرہ سے لے کر آیاتینا لنوریہو یہ سارا اللہ دی کا کیا بڑھنا ہے جی میں نے وہ بتا دیا کہ تاکہ پتا چل جائے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک ہم نے جانا ہے پھر سلہ بنانا ہے پھر مضافلہ ہے ادھر ہی ہوں کہ کہیں گے ہوئے اسرہ یہ فیل ہے اس کے اندر ہوا ازمیر اس کا فائد ہے کیونکہ ماضی کا سیگہ ہے دو میں سے ہے درمیانے کلام میں ہے کہ محصول کا سلہ بن رہا ہے اس کا مرجع اللہ دی ہے بی عبدی ہی میں باج آ رہا ہے عبدی ہی مضافلہ مل کر مجرور پہلے میں اس کو با زائدہ کہتا تھا لیکن زائدہ نہیں میرے خیال میں یہ بات تا دیا ہے عرب القرآن دو طرح کہتا دونوں میں اس کو جار مجرور مل کر اسرہ کے متعلق کیا اگر یہ بات زیادہ ہوتی تو متعلق نہ کرتا اور بات تا دیا جو ہوتی ہے تا دیا متدی بنانے والی اس کے ترجمے میں بھی با کا ترجمہ نہیں آتا رہب اللہ بی نوریم اللہ ان کا نور لے گیا با کا ترجمہ نہیں ہوا اور اسرہ منجد میں جو لکھا ہوا ہے لازم لکھا ہوا اس کو با جار عبدی مضافلہ مضافلہ میں کہ مجرور جار مجرور مل کے اسرہ کا متعلق ابھی کہے گے اول بھی کیونکہ آگے ہاں ہے لیلن یہ مفہول فی ہے اسرہ کا آگے جا رہا ہوں مین عرفے جا رہے ہیں المسجد مصوف الحرام صفت مصوف صفت مل کے مین جار کا مجرور جار مجرور مل کے یہ بھی متعلق اسرہ کے الیل المسجد مصوف المسجد اقصاص صفت اول اللذی موصولہ بارکنا ماضی کا سیگا بارہ میں سے فائل سات یہ ناظمی فائل ہے ہولہو یہ ہول مانتا ہے ارد گرد کیا یہ مفہول فی ہے مضافلہ مل کے بارکنا کا مفہولے اپنے فائل مفہولے فی سے مل کر سلہ موصول سلہ مل کے صفت موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر جار مجرور مل کر یہ بھی اسرہ کے متعلق تین ہوگے بھی عبدی ہی ایک مین المسجد حرام دو ایک اور آنا ہے اسرہ کا متعلق لی نوریہو من آیاتینا کیا لی نوریہو من آیاتینا جی یہ لام وہ ہے جسے لامے کیے کہتے ہیں جس کے بعد انمقدر ہے چلیں ٹیم تھوڑا بتا دوں لامے کیے کے بعد انمقدر کیوں ہوتا ہے کیونکہ لامے کیے لامے جارہ ہوتا ہے لامے جارہ اسم پہ داخل ہوتا ہے اگر یہاں انمقدر نہیں مانیں گے تو یہ لام فیل پہ آ جائے گا جبکہ لامے جارہ فیل پہ نہیں آتا ہم نے لامے جارہ کا دخول اسم پر رکھنے کے لیے کہا یہاں انمقدر ہے آپ نے سنا نہیں نوریہ فیل ہے نہنو زمیر اس کا فائل ہے کونسی زمیر یہ ہو زمیر منصوب متصل مفہولے دی آگے ہے من آیاتینا کیا ہے حرف جار مزا مزا فلے مل کے مجرور جار مجرور مل کے اس کے متعلق نوریہ فیل اپنے نانو فائل مفہولے بھی متعلق سے مل کر باتویلے مفرد لام جار کا مجرور جار مجرور مل کے اسرا ایک دو تین چار اسرا اپنے فائل چاروں متعلقات سے مل کر سلا موصول سلا مل کر مزا مزا فلے مل کر مفہولے بھی یا مفہولے مطلب انہو ہوا السمیع البصیر کیا جی انہو ہوا السمیع البصیر جی انہو مشبہ بالفعل ہوا زمیر اس کا اسم یہ زمیر فصل ہے کونسی زمیر ہے زمیر فصل ترقیم میں اکثر ناویوکنیزی کچھ نہیں بڑھا السمیع خبر اول البصیر خبر ثانی کس کی انہو انہ اپنے اسم اور جملہ اسمیا خبریا ہوا پتہ نہیں آپ نے سنا کے نہیں سنا ہم نے صورت العسرہ کی جو پہلی آیت ہے جس میں واقع مراج کا ذکر ہے اس کے ہم نے ترقی پڑھ لی کوئی قائد شہدے بھی پڑھ لیے اب ہم صرف ترجمہ کریں گے ایک ہوتا ہے با معاورہ ترجمہ ایک ہوتا ہے ترقیبی ترجمہ میں اتقاد رکھتا ہوں اس ذات کے پاک ہونے کا میں پاکی بیان کرتا ہوں اس ذات کی پاکی یہ ہے ترقیبی ترجمہ جو میں نے دونوں کر دیئے اور جو با معاورہ سان سادہ پاک ہے وہ ذات پاک ہے وہ ذات مرجے کون اللہ دی جس ذات نے اور فائل کے ترجمے میں نے جس ذات نے اپنے عبد کو رات میں مسجد حرام سے مسجد اکسا تک سیر کرائی جی ترجمہ ہوا ہے نہیں سمجھائی پاک ہے وہ ذات جس ذات نے اپنے عبد کو رات میں مسجد حرام سے مسجد اکسا تک سیر کرائی وہ مسجد اکسا کیونکہ صفت ہے مسجد کی اکسا صفت اول اللہ دھی صفت ثانی وہ مسجد اکسا اللہ فرماتا ہے وہ مسجد اکسا اللہ فرماتا ہے جس مسجد اکسا ارد گرد وہ مسجد ہے جس مسجد ہے اکسا کے اللہ فرماتا ہے ہم نے برکتیں رکھی جس مسجد ہے وہ جس کے ارد گرد برکتیں ہیں اس کے اندر کتنی ہوں جی سمجھ آگئی یہاں تک ہم نے ترجمہ کر لیا اب ہم نے اس کا کر لیا اور یہ میں نے کون سا لام بڑا ہے کس کے متعلق اب یہاں آنے لگیا کہ اللہ تعالیٰ نے سیر کیوں کرائے تاکہ ہم اپنے عبد کو اپنی نشانیوں میں سے دکھائیں تاکہ ہم اپنے عبد کو بھئی میں تقریر نہیں کر رہا صرف ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ ہم اپنے عبد کو یہ پھر اترازات ہوتے ہیں کہ یہاں من آیا سے آیا وہ بات کی باتیں اِنَّهُ ہُوَ السَّمِعُ الْبَسِيرُ زمینِ فَسَلَ ہے؟ حَسْلَ وَالَا ترجمہ کرنے اچھا یہ زمین یہ جو ہے اس کا مرجے کون اس کا مرجے دونوں ہو سکتے ہیں اس کا مرجے عبد بھی ہو سکتے ہیں اللہ دی بھی ہو سکتے ہیں اللہ دی بھی ہو سکتے ہیں کون سے پہلے کرنا ہے جلدی بتاؤ اللہ دی تو اللہ دی سے مراد اللہ کی ذات بے شک وہ سیر کرانے والا وہ ذات وہ وہ سمی بصیر ہے لیکن ترجمہ سے ہی نہیں ہو حسر والا ترجمہ کریں گا ہم بے شک وہ ہی کیا؟ چلے یہ بھی بتاؤں زمین فصل اکثر خبر کو بند کرتی ہے لیکن کبھی کبھی مبتدہ کو بند کرتی ہے کچھ سمجھ بھی آئی؟ کبھی کبھی مبتدہ کو بند کرتی ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے بے شک وہی ذات یہ بھی درست ہے وہی ذات سمی بصیر ہے وہی ذات سے مراد کہ وہ ہی سمی بصیر ہے وہی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عبد ہی سمی بصیر ہے اب کہیں یہ حسر کیسے ہے اللہ تعالیٰ کی باتیں اللہ کی بارگاہ میں جا کے سننا اللہ کو دیکھنا وہ عبد ہی سمیح ہے وہ عبد ہی بصیر ہے کہ جس نے رب کو جا کے دیکھا رب کی بارگاہ میں کوئی کوئی سمجھ بھی آئی تو ما شاء اللہ ہم نے یہ پڑھ لیا سورة العسرہ کی اس پہلی آیت کریمہ کا ترجمہ ترقیم